لائن آف کنٹرول اور لائن آف ایکٹیول کنٹرول کے معبین بنیادی فرق ہی ہے کہ لائن آف کنٹرول جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان ہے اور اس کی جو قانونی بنیاد ہے وہ بائی لیکٹرل سیٹلمنٹ نہیں ہے بلکہ وقوان متحدہ کے چارٹر کے نیچے ہونے والی قانونی تبدیلیاں اور قانونی پروسس ہے جس کے آؤٹکم میں یہ لائن بنی اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ لیٹ فارٹیز میں ارلی ففٹیز میں سیکیورٹی کاؤنسل نے بشمار ریزلوشن پاس کی یون سی آئی پی بنی انمگ بنی اور اس کے بعد مختلف مدارج سے گزرتے ہوئی لائن آف کنٹرول وہ اقوام متحدہ ریکنائز کرتی ہے کہ یہ ڈسپیوٹ کا حصہ ہے لہٰذا اس کے قانونی تقاضے اس پر قانون کا اطلاق بینل اقوامی قانون کا یکسر مختلف ہے اس کا قانونی پس منظر مختلف ہے اور اس لئے اس جگہ پر جو شیلنگ اور آئی وال ٹو آئی وال فورسز کا تعلق ہے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہاں بینل اقوامی انٹرنیشنل ہیومینیٹیریل لاؤ اپلائے کرتا ہے کیونہ انٹرنیشنل آرم کانفلیکٹ والی سیچیویشن ہے اس کے تقاول اگر آپ جائزہ لیں تو لائن آف کنٹرول انڈیا اور چائنہ کے ماہ بین جو ہے یہ بہت طویل لائن ہے اور جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مغربی سیکٹر اور اس کا ایک وسطی سیکٹر ہے اور پھر اس کا جو ہے وہ مشرقی سیکٹر ہے جس میں نپال، سکم اور اسی طرح لڈاخ وغیرہ کہا آتا ہے جہاں پر مسلسل چائنہ اور انڈیا کی افواج کے ماہ بین ایک تنازہ چلتا آرہا ہے جو مسلسل چلتا آرہا ہے اور اس کی بنیاد سکسٹی ٹو کی جنگ کے بعد جو فوج ہیں جہاں بیٹی تھی جس علاقے پر انہیں قبضہ کیا تھا وہ لائن آف ایکچول کنٹرول بن گیا اس فوج کے لیے اور انہوں نے اپنا اسرٹ کرنا شروع کر دیا اپنی اگزیکٹیو اٹھارٹی کو اور اپنی طاقت کو وہاں پر ظاہر ہے اس کے بنیاد انڈیا کا موقف یہ ہے کہ کچھ بین اوز اقوامی ٹویٹیز پرانی ہوئی نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پاس سچنچ سچ علاقہ ہے جبکہ چائنہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ سٹیٹ پریکٹس جو دونوں ممالک کے درمیان ہے وہ ڈیٹیمن کرے گی کہ کون سا حصہ ہمارا ہے کون سا حصہ جو ہے وہ چائنہ کے اور انڈیا کے پاس ہے اب آئیڈیالی تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ ایشو ہے جسے بین اوز اقوامی قانون کی زبان میں کہتے ہیں ڈسپیوٹ آف ڈی لیمٹیشن اور ڈی مارکیشن اور ڈی لیمٹیشن اور ڈی مارکیشن کے ڈسپیوٹ کو ریزولد ہونے کے لیے پارٹیز کو آپ اس میں بیٹھنا چاہیے انڈیا اس ڈائلوگ پروسس کو کئی دہائیوں سے جو ہے وہ ڈیلے کرتا آیا ہے اور اسی کے باوجود چائنہ کی جانب سے کبھی غیر ضروری طاقت کا استعمال نہیں ہوا نائنٹی 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 تھی سے پہلے بھی انہوں نے صرف اپنی پریزنس کو انشور کیا اپنی اگزیکٹیو آثورٹی کو انشور کیا ہے تیرانوے میں مہایدہ ہوا جس میں نے کہاں طاقت کا استعمال نہیں کریں گے اسی لیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہلکی بلکی جو یہ لڑائی ہاتھوں سے فسٹ فائٹ وغیرہ کی میڈیوز آتی ہیں وہ اس لیے کہ دونوں ملکوں نے ٹیہ کیا ہوا کہ آپس میں ہم طاقت کا براہ راست استعمال نہیں کریں گے مگر اس کے باوجود تینشن جو ہے بلٹ اپ ہوئی اور تینشن کا ایک خمیازہ بھگتنا پڑا انڈیا کو ریسنٹلی جب انہوں نے ایک ایڈونچرزم کیا اور ایک ایفرٹ کی کہ وہ اس لائن اف ایکشل کنٹرول میں چائنیز آفواج کو دھکے لیں اور چائنیز آفواج نے سیلو ڈیفنس میں اس پر ریعت کیا جس میں کچھ کیجوئیٹیز بھی ہوئیں یہ تنازہ جو ہے یہ صرف انڈوستان اور چائنہ کے ماہ بین نہیں ہے یہ ہندوستان نپال کے ماہ بین بھی ہے نپال بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسرٹیف پوزیشن لے رہا ہے نپال بھی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ انڈیا نے بارہا زیادتی کی ہے لینڈ لوک ریاست ہے کئی مرتبہ ان کی رسل ان کی ایکسس کو روکا گیا ابسٹرک کیا گیا ڈیلے کیا گیا ان کی کچھ حصے ہیں جو نپال سمجھتا ہے لہذا نحاب نپال نے بھی ایک لاو فیر موو کر کے ایک ریوائز میپ ایشو کیا مگر یہ وہ محفت جو لیپال کے پاس اس کا لیگل بیک اپ ہے اس کی بنیاد ہے جبکہ انڈیا نے جو پانچ اکس دو ہزار انیس کو ری آرگنیزیشن ایکٹ ایشو کر کے کلیم کیا نہ صرف انڈیا اوکیپائیڈ کشمیر کا ٹائٹل اپنے حق میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی بلکہ کلیم لے کر دیا جو پاکستان کے پاس جی بی ہے گلکت بردستان اور آزاد جمہور کشمیر اس علاقے ایک پر بھی اور ساتھ ساتھ لداخ کے علاقے پر بھی وہ علاقہ جو انڈیا بھار گیا تھا چائنہ سے نائنٹین سکسی ٹو کی جنگ میں تو انہوں نے ایفٹ کی کہ ہم اس کا ٹائٹل بھی جو ہیں اس کو کنٹرول کریں تو اس پر پھر آہستہ آہستہ یہ ریاکشن بلڈ اپ ہونا شروع ہوا جو اب صورتحال آپ کے سامنے ہے اور یہ میں بتا دوں کہ جو ریاست جمہور کشمیر نائنٹین پارٹیشن ٹو فارٹی سیون میں تھی اس کی جو خد و خال ہیں کہ لداخ اس میں آتا ہے یا نہیں آتا گلکت بلتستان اس میں آتا ہے یہ بھی سب کوششنبل معاملات ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے کیونکہ انڈیا نے جو کلیم کیا ہے یہ ایک لاو فیر کی موو ہے یہ بین الاقوامی قانون کی روم سے بھی ایک اس کے منافی ہے بلکہ انڈیا کا جو اپنا آئین ہے اس سے منافی ہے انڈیا کے اپنے سپریم کورٹ کی ججمنٹس جو آرٹیکل 370 پر رہیں اس کی بھی یہ خلاف ورزی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اپنا یہ جو ہیجیمونک ڈیزائنز ہیں اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات سب کے ساتھ خراب کیے ہوئے ہیں بہتر یہ ہے کہ انڈیا لیگل ڈپلومیسی کی طرف آئے پاکستان کے ساتھ بھی بیٹھے چاہنہ کے ساتھ بھی بیٹھے نیپال کے ساتھ بھی بیٹھے بنگلی ریش کے ساتھ بھی بیٹھے اور ان ایشیوز کو ریزولف کرے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک ریسپونسبل ریاست ہے لیکن اس وقت جو شواہد ہیں وہ انتہائی غیر ذمہ دار ریاست کے طور پر نہ صرف اس کے ان معاملات میں آ رہے ہیں جو اس کے تعلقات پڑوسیوں کے ساتھ ہیں بلکہ اپنے ہی سٹیزنز کے ساتھ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے جو کچھ انڈیا کی گورنمنٹ سنکشن کر رہی ہے اقلیتوں کے ساتھ خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ اس سے تو یہ تاثر بڑا واضح طور پر سامنے آ رہا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرنے والی ریاست ذمہ دار حیثیت کبھی دنیا میں اختیار نہیں کر سکتی یہ میں بات اور بھی ارز کر دوں کہ انڈیا کی یہ جو ایکسٹر آرڈنری میجرز ہیں جو زیادتیاں ہیں جو جنو سائیڈل ٹینڈنسیز ہیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہیں ان کا ریاکشن جب آئے گا تو وہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے اور وہ ممالک کی طرف سے ہی نہیں صرف آ سکتا وہ لوگوں کی طرف سے انڈیویجولز کی طرف سے نان سیڈ ایکٹرز کی طرف سے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں لوگ ریاکٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس طرح سے کریں گے اور آپ نے خود دیکھا کہ ایون یو ای کی گلز کی ریاستوں میں سے بھی ریاکشن آنا شروع ہوا جب یہ ویڈیوز جن پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ نکلنا شروع ہوئی ہیں اور انڈیا تو خود اپنا موقف یہ رہا ہے شہو سے بیند اقوامی پریکٹس اور پوزیشن انٹرنیشنل فورمز میں یہ رہی ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے وہ کسی ملکاندونی معاملہ نہیں ہے بلکہ اس میں بیرون ملک کے لوگ بھی پوزیشنز لے سکتے ہیں سو اگر انڈیا کی ہی سٹیٹ پریکٹس کو سامنے رکھا جائے تو خود انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے ملکوں کا بھی انٹریسٹ ہے کہ ہیومن رائٹس کے معاملات میں جو انڈیا میں بائلیشنز ہیں اس میں وہ انٹیفیر کر سکتے ہیں اور اس میں بات چیت کر سکتے ہیں اور اس میں ایشیوز کو ریز کر سکتے ہیں